بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو گزشتہ لیکچر میں ہم نے سرسیت احمد خان اور سرسیت احمد خان کے مطبع فکر سرسیت کے سکول آف تھارٹ کو سمجھنے کی کچھ کاوش کی سرسیت احمد خان اور ان کی رفقان مل کر بلے صغیر بالخصوص پاک و ہند اور مسلمانوں کے لیے پڑی خدمات انجام دیئے یہ اپنی جگہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ سرسیت اگر نہ ہوتے تو شاید بہت عرصہ مزید لگ جاتا کہ ہم ایک بلندی پر پہنچ سکتے آزادی کی طرف شاید ہم اتنی جلدی نہ جاتے یا ہمارا سیاسی شعور اتنا جلد بالغ نہ ہو جاتا کہ ہم ہمارے سامنے انیس سو سینٹالیس ایسوی کی منزل آ جاتے ہیں لیکن عزیز طلبہ و طالبات یہ بات اپنے جگہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ سرسیت احمد خان مغرب کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے اسی وجہ سے اس زمانے کی کچھ غامہ علماء فقہاء سرسیت کے ساتھ کسی حد تک متفق نہیں تھے جس میں اکبر لعبادی کا نام آتا ہے جس میں مورنہ آزاد آتے ہیں ابو القلام آزاد آتے ہیں اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں لیکن یہ بات بھی یقین اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ دار العلوم دیو بند فتوہ جاری کرے سرسیت کی تخفیر کا لیکن دار العلوم دیو بند نے اس طرح کا کوئی فتوہ جاری نہیں کیا چونکہ سرسیت اور ان کا جو سکول آف تھارٹ ہے ان کا جو مکتبہ فکر ہے وہ مغرب کی طرف جگاؤ رکھتے تھے لوگ یہ کہتے تھے جو اس اہد کے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ سرسیت بے بے شک انگریزی پڑھائیں سرسیت جو ہیں وہ بے شک جدید مغربی علوم پڑھائیں لیکن وہاں کا کلچر ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے سرسیت بھی یہ ہی کہا کرتے تھے لیکن بہر عرب کلچر بھی آ رہا تھا سرسیت کی جو تعمیر کردہ یا تخلیق کردہ نظریہ ہے جس میں مذہب کو کو اقلیت کے تابعے کیا گیا ہے یا مذہب کی ہر وہ بات جو اقل سے ثابت ہو جائے اس کو تسلیم کیا جائے اور جو اقل سے ثابت نہ ہو اس کو تسلیم نہ کیا جائے ریشنلائیزیشن یا اقل اقلیت کی جو ہے یا جس وجہ سے سرسیت کو نیجری کہا گیا فطرت پرست کہا گیا اس کے بھی بہت سے لوگ خلاف تھے عزیز طلباء و طالبات اسی کا ردعمل تھا کہ جس کی وجہ سے دو تین نئے ادارے وجود میں آئے جس میں ایک دارالعلوم دیو بند وجود میں آیا یہ قدامت پسندانہ سوچ یا اسلام کی طرف انکلائن زیادہ ادارہ تھا اور اس کی بڑی وجہ وہی تھی کہ یہ سرسیت کے جو ادارہ ہے علی گرد اس کی ردعمل میں یہ ادارہ وجود میں آیا اسی طرح عزیز طلباء و طالبات ندبت العلوماء بھی علی گرد کالج کے ردعمل میں وجود میں آیا تھا اس میں جدید اور قدیم علوم کا ملاب کیا گیا ان کو مدغم کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی جبکہ دارالعلوم دیوپن کے اندر جو قدیم علوم ہیں جو اسلامی علوم ہیں ان کی ترویج کی گئی ان کو آگے پڑھایا گیا ان کو پڑھایا گیا اسی اسی زمانے میں لگ بگ اسی زمانے میں دارالعلوم بریلی وجود میں آتا ہے وہاں بھی یہی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو اسلام کے سنہری حصول ہیں جو قرآن اور حدیث کیا حقابات ہیں ان کو زیادہ ترویج دی جائے وہ لوگ جو دارالعلوم بریلی سے پڑھے فارغ تحصیل ہوتے تھے بریلی کہلائے بریلی بیسیکلی بھارت کا یا انڈیا کا ایک شہر تھا اسی طرح دارالعلوم دیوپن سے جو لوگ فارغ تحصیل ہوتے تھے وہ دیوپنڈی کہلاتے تھے جیسے گارڈن کارلیج کے پڑھے ہوئے لوگوں کو گارڈونین کہتے ہیں گیریزن کیریڈ کارلیج کے پڑھے ہوئے لوگوں کو گیریزونین کہتے ہیں بہرحال سرسید بلا شبا مغرب تر کی طرف انکلائنٹ تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرسید کا بریسغیر کی تارکی فکری تاریخ میں سرسید کا جو حصہ ہے وہ بہت بڑا ہے سرسید نے اس پورے خطے کو تحرک عطاب کی ہے علمی سطح پر تحرک عطاب کی ہے اور سرسید کہ یہ جو احسان ہے یہ ہم کبھی نہیں بنا سکتے سرسید احمد خان رحمت اللہ علیہ کی جو تھوڑی بہت فکر کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد ایک اور بہت کا دعوت شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے اب ایک طرف میں نے آپ کو بتایا عزیز طلبہ کہ مغرب سے متاثر مغرب سے متاثر ادارہ ہے جہاں مغربیت کی پر بھی پروان چڑھ رہی ہے دوسری طرف صرف جو کہ اسلام کی طرف انکلائنڈ ادارے ہیں وہ وجود میں آگئے ہیں ایک کچھ سرسید وہ مغرب کو زیادہ سمجھتے ہیں جو اسلام کی طرف انکلائنڈ ادارے ہیں وہ اسلام کو زیادہ سمجھتے ہیں مغرب کو نہیں سمجھتے ہیں ایک آیت سے شخص کی ضرورت تھی جو مشرق کو بھی سمجھتا ہو جو مغرب کو بھی سمجھتا ہو جو قرآن اور حدیث کا علم بھی ہو اور جس نے فلسفہ بھی پڑھ رکھو جس نے مغربی علوم بھی پڑھ رکھے ہوں جو نتشہ اور فتشک بھی جانتا ہو تو یوں ایک آواز ہمارے سامنے آتی ہے ایک برند کامت شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کی شخصیت ہے اقبال ایک ایسی شخصیت تھے جو مشرق و مغرب کے علم تھے جو فارسی بھی سمجھتے تھے جنہوں نے فارسی میں شاندار کلام لکھا ہے انیس سو پندرہ میں سرار خود ہی تخلیق ہوتی ہے انیس سو اٹھارہ میں رموز بھی خود ہی تخلیق ہوتی ہے بانگے طرح تو کہیں انیس سو چوبیس ایسی میں زیادہ وجود میں آتی ہے تو فارسی کو بھی سمجھتے ہیں مشرق کو سمجھتے ہیں عربی کو سمجھتے ہیں اردو یہ اور یہاں جو پنجابی زبان ہے اس پر ان کی گرفت ہے یہ اور مغربی علم انگریزی کو سمجھتے ہیں فلسفہ انہیں پڑھ رکھا ہے قانون کی تعلیم انہیں حاصل کی ہے اور یہاں تک جرمن زبان بھی علامہ اقبال جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ان کی لائبریری میں پانچ سو ایسی کتب تھی جرمن زبان میں تھی تو ایک ایسی بلند کامت شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے جو مشرق و مغرب کا ملاب تھی عزیز طلبہ اقبال کہاں انسان کامل اور جو خودی کا فلسفہ ہے یہ بڑا کمال کا فلسفہ ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے ہم آج فکر اقبال سے تھوڑی سی روشنی لینے کی کوشش کرتے ہیں اب ہم عزیز طلبہ و طالبات اگلے اقتباس پڑھتے ہیں تاکہ ہم کچھ فکر اقبال کو سمجھ سکیں اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غائر متعلق کے بعد اپنے خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشونما ہے اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت ضبط نفس اور نیابت الہی کی تین منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے اس ارتکاہ میں اسے مذہب کی رہنمائی درگار ہے اقبال نے چار چیزوں پر زور دیا اول توحید جس پر پورا ایمان عمل انسان کو خوف و مایوسی سے آزادی اتا کرتا ہے آزاد کر دیتا ہے نیر توحید الہی توحید انسانی میں پرتوفہ ہوتی ہے دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تکلیم سوم قرآن کا متعلق اور اس کی تعلیمات کی پیروی چہرم رجائیت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو تر کر کے امید حمد اور جرد کی راہ اختیار کرنا اقبال نے سچے مومن کی یوں تعریف کیا ہر لحظہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان برحان زرہ گھجل گئے ہیں عزیز طلبہ وطالبات اس پورے اقتباس کے اندر کچھ مشکل الفاظ آگئے ہیں آئیے مشکل الفاظ کے معنی اور مفاہیم جانتے ہیں اس کے پار ہم اس اقتباس کے اندر خودی کے فلسفے کو اور انسان کامل کا جو فلسفہ اقبال کا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں غائر گہرا مطالعہ غائر مطالعہ اطاعت فرمان پر فرمان برداری ضبط نفس اپنے نفس پر قابو پانا نعبت الہی اللہ کا نمائندہ ارتکا بلندی کے جانب صفر پرطاو فغن سایا کیے ہوئے رجعیت زندگی کا مصبت پہلو دکھانا ہر لحظہ ہر لمحہ آن شان گفتار گفتگو کہاری زبردست غفاری بخشنے والا قدوسی پاکیزگی جبروت دب دبا شان اناصر انصر کی جمع اجزاء دہر جانا خوف کھانا اکسانا اُبھارنا کچل جانا تباہ ہو جانا عزیز طلبہ و طالبات یاد رکھئے اقبال اقبال سے پہلے جو خودی کا لفظ ہے یہ اپنے حقیقی اور اصلی مفاہیم کے ساتھ میر کے ہاں بھی استعمال ہو گئے ہیں سرسید کے ہاں بھی استعمال ہو گئے ہیں مولانا محمد حسین آزاد کے ہاں بھی استعمال ہو گئے ہیں اور اس کے معانی اور مفاہیم تکبر غرور اکڑ کے اندر لئے گئے لیکن اقبال نے خودی کوئی نئے مفاہیم پینا دیا اقبال کے دو فلسفے آپ کو اس کتباس کے اندر سمجھنے ہیں ایک ہے انسان کامل پہلے ہم انسان کامل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ سمجھ آ جائے تو خودی آپ کو آہستہ آٹومیٹی کے لئے خود بخود سمجھا جائے گی انسان کامل یا جیسے کہتے ہیں سوپر مین کا فلسفہ بنیادی طور پر نتشہ کا فلسفہ ہے عزیز طلبہ تعالیبات اقبال کی بقول اس زمانے تک خلیف عبدالحکیم نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس وقت تک اقبال نتشہ سے واقف نہیں تھے انہیں نے نہیں پڑا تھا بہرحال نتشہ نے جو سوپر مین کا فلسفہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑا کفرانہ قسم کا ہے کافرانہ قسم کا ہے کہ جس میں نتشہ کے نزدیک جب اللہ تعالی نے انسان کو تخلیق کیا تو انسان دنیا اس کے حوالے کر دی اور اب انسانوں میں سے سوپر مین پیدا ہوں گے انسان کامل پیدا ہوں گے جو اس دنیا کا انتظام اور انسرام چلائیں گے وہ اشراف یمی سے ہوں گے وہ توانا ہوں گے ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی کوئی کجی کوئی کمی نہیں ہوگی وہ سوپر مین کرائیں گے اور اقبال کے ہاں خودی کا انسان کامل کا فلسفہ بھی یہی ہے لیکن اقبال نے اس فلسفے کو مسلمان کر لیا ہے اقبال نے اسے کلبہ پڑھا دیا اقبال کی نزدیک انسان کامل صرف صرف جناب رسول اللہ کی ذات پاک ہے نبی کریم انسان کامل ہیں اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فوٹ پرنٹس پر چلتا ہے آپ کے نقوش قدم پر چلتا ہے وہ اتنے انسان کامل کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اتنی اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں اتنی اس کے اندر بلائیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں اتنے ہی وہ خدا علیم وصیر کے قریب ہو جاتا ہے یہ انسان کامل کا فلسفہ اقبال کے ہاں ملتا ہے اب ہم دوسری چیز دیکھئے وہ خودی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اقبال سے پہلے جو فلسفرز گزرے ہیں جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے خودی کو اور مفہوم پینایا تھا اقبال نے نزدیک خودی کیا ہے تعیون نفس اور عرفان ذات کا دوسرا نام خودی ہے تعیون نفس کیا ہے اور عرفان ذات کیا ہے تعیون نفس یہ ہے کہ کس کے سامنے آپ نے جھگنا ہے اور کس کے سامنے آپ نے نہیں جھگنا ہے کون سے وہ قوت طاقت ہے جس کے سامنے آپ نے سجدہ کرنا ہے تعیون کرنا ہے اگر آپ خدا واحد کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تو آپ کی خودی کا مرحلہ اول طے ہو گیا خودی کا سرہ نہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فیسان لا الہ اللہ تو یہ خودی کا فلسفہ جو ہے یہ قبال کی ہاں دوسرے عرفان ذات اپنی ذات کی پہچان اللہ رب اللہ نے انسان کے بے پناہ خوبی عطا فرمائی ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بنتے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو انسان انسان کے اندر اللہ نے بہت خوبی رکھی ہیں اپنی ذات کی پہچان کرنا اپنے آپ کو پہچان کرنا اگر آپ نے اپنی ذات کو سمجھ لیا اپنے دل کو سمجھ لیا اپنی روح کو سمجھ لیا اپنے ذہن کو سمجھ لیا اپنے آپ کو چمکا لیا اور خدا واحد کے سامنے جھک ہے تو یقین چانئے آپ جو خودی ہے وہ بیدار ہو گئی اقبال رحمت اللہ اس کے لیے کچھ مراحل رکھتے ہیں کچھ مرحلیں ہیں ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اقبال کیا آپ دیکھئے جو اطاعت ہے سب سے پہلا جو مرحل ہے وہ اطاعت ہے اطاعت کہتے ہیں فرمان بردار فرمان برداری اطاعت یعنی کہ جب تک آپ دائرہ اسلام کے اندر نہیں آئے آپ اطاعت تو نہیں کر رہے آپ کسی بھی شخص کی پیرا بھی اس وقت کرتے ہیں کسی بھی نظریہ کو اس وقت مانتے ہیں جب آپ اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں جب آپ اس کے قوانین کو اس کے اصول اور ضوابط کو مان لیتے ہیں تو آپ اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے تو پھر آپ اطاعت کریں گے خدا واحد کی اور محمد صلی اللہ علیہ 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 سلیم بانا اب آپ نے اطاعت کر لی آپ نے اللہ رب العزت کو واحد مان لیا آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نبی آخر زمان مان لیا خاتم نبی ہیر مان لیا آپ نے انسان کامل مان لیا آپ انہوں نے احکام کی ہیں ان کی اوپر چلنا اپنے نفس کو پابند بنانا ان قوانین کی اوپر چلنے کے مثلا اگر انہوں نے کہا نظر کی افایت کرو تو کرنی پڑے گی انہوں نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو اپنے وقت پر باجمات تو پڑھنی پڑھیں گی جھوٹ نہ بولو تو نہیں بولیں گے اسی طرح سے چوری نہ کرو نہیں کریں گے زنا سے منع کیا تو کریں گے آپ اسے منع ہو جائیں گے تو یہ ضبط نفس ہے آپ کا نفس آپ کو مختلف چیزوں کے طرف ابارے گا لیکن اطاعت کے بعد اگر آپ نے ضبط نفس اپنے نفس کو کچل لیا اپنے آپ کو قابو کر لیا اپنے اوپر بات الہی آپ اللہ کے نمائندے ہو جاتے ہیں آپ فنا فللہ ہو جاتے ہیں آپ سے کوئی ایسے عمل سادر ہی نہیں ہو سکتا جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو آپ مکمل کاملا اس کے اوپر چلتے ہیں کیونکہ آپ خود ہی کے بلند ترین درجے پر پہنچ گئے ہیں اقبال اس سوالے سے مزید بتاتے ہیں کہ آپ توحید توحید ہے توحید اسلام کی سمجھ لیجیے بنیاد ہے اللہ واحد ہے لا شریک ہے ہر حوالے سے اس کا کوئی ساجی نہیں کوئی شریک نہیں یہ اپنے روح میں رگجاں میں اتار لینا اس کے بعد اگلی بات ہے وہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے محبت کرنا جناب فاروق آزم رضی اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اے عمر اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان تمہاری عزت مال اولاد جو کچھ ماں باپ جو کچھ بھی تمہارے پاتھوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو عشق مصطفیٰ اقبال کی شاعری کی دھڑکن ہے اقبال کی شاعری کی روح ہے تو یہ دوسرا خودی کو بیدار کرنے کا جو ہے اس کے بعد تیس نمبر پڑھا مطالعہ قرآن تکلید رسول کے بعد مطالعہ قرآن اور رسول خدا کو کیسے سمجھیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کی صیرت کی آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا یعنی آپ سمجھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ جو سمجھتے ہیں اور اسلام سمجھتے ہیں تو ایک بار کے نزدیک اگلہ مطالعہ قرآن اور اس کے بعد رجائیت ہے پھر آپ نے کسی طرح بھی مایوس نہیں ہونا بلکہ مایوس آپ کے قریب بھی نہیں آنی چاہیے جب آپ تمام کی اوپر عمل پہرہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کی خودی بیدار ہو جائے گی اور یوں آپ ایک مومن بن جائیں گے اس کے آپ دیکھئے آگے ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن ہر لمحہ نئی آن نئی شان نئے ولولہ نئے جو شجز مومن پیدا ہوتا ہے اس کی گفتگو ہو اس کے کرتار ہو ہر جگہ وہ اللہ کے ہونے کی دلیل بن جاتا ہے وہ اللہ کے ہونے کا ثبوت بن جاتا ہے وہ اتنا اللہ اور اللہ کے فرمان کے اوپر چلتا ہے اس کے بعد کہاری غفاری قدوس جبروت آپ کو میں نے بتایا کہاری زبردست قوت والا اس کے اندر اللہ کی صرف آتی ہے غفاری بکشنے والا معاف کر دینے والا یہ ایک مومن پیسا ہونا چاہیے اس کے بعد پاکی زر پویتر اسے ہونا چاہیے دب دب اور شان والا ہونا چاہیے جب یہ چار ناصر مل جائیں گے وہ زبردست ہوگا وہ معافی دینے والا ہوگا وہ پاکی زر صفت ہوگا وہ دب دب اور شان والا ہوگا تو پھر وہ مومن بن جائے گا اور یہ چار ناصر سے مسلمان بنتا ہے اقبال یہ یہاں پر ہمیں بتاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں جس سے جگر لالا میں تھنڈا کو وہ شبنم لالے کے لالے کے پھول آپ نے دیکھ ہے اس کے جو سٹگمہ ہے وہ بلکہ بلیک ہو جاتا ہے یہ بلکہ ڈارک ریڈ ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے دل کو تھنڈک بلتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جس سے جگر لالا میں تھنڈک وہ شبنم جس سے امت کے دل میں تھنڈک پیدا ہو جائے وہ شبنم ہے اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان اور دشمن جس سے دہل جائیں در جائیں خوف کھا جائیں وہ مومن پڑھتے ہیں وہ نکل جاتے آنگے اور جو ٹھہرتے ہیں وہ پھر ٹھہرتے چلے جاتے ہیں اگر اقتباس پڑھتے ہیں اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی رہ پر کچھ چلنے تو لگی لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے معاشی احسیت سے وہ اپنے کھاتب اور صحافت کو ترقی ہوئی اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی و عدبی انجمنے پھیل گئیں علیگر کالج انیس سو بیس ایسوی میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا اور من جملے حیدر آباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا مطمئن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں وہ دوسروں سے ہیٹے نہیں رہتے البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ عمر کی آپ کچھ الفاظ کے معانی دیکھئے پسماندہ پیچھے رہ جانا ان حطات زوال من جملہ کل میں سے مطمئن محذب ہیٹے نہیں رہے پیچھے نہیں رہے اظہر بنشم سورج سے زیادہ روشن اکارت ناکارہ زائع دکر گون خراب ہونا تنسیخ منسوخ کرنا سیخ پا ہونا سخت ناراض ہونا یہاں تک آپ دیکھئے اس کے اندر مسلمانوں کے جو بری عالت ہے اس کے بارے میں یہاں بتایا کہ ہے اور یہ بتایا کہ ہے اس زمانے میں نظام دکن عثمان علی خان نے 1919 عیسری میں جامعہ عثمانیہ بنائی تھی اور یہ پہلی سمجھئے کہ اردو یمبرسٹی تھی جس میں سارے سائنسی یہ جتنے جدید علوم تھے وہ اردو کے در پڑھائے جا رہے تھے اور اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلا تھا اس کے بعد اس پیرگراف کے در بتایا کیا ہے کہ مسلمان پیچھے ضرور تھے لیکن دوسرے بظاہر جب جہاں بڑھنے کوشش کریں پیٹے نہیں رہتے جب انہوں نے محنت کرتے مسلمان جب کوشش کرتے ہیں وہ آگے پڑھ جاتے ہیں اور یہ بات ہم نے گزشتہ لیکچرز ہیں ان کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا اور یہ کہ اگرچہ علم عدب اور صحافت کو ترقی اور ملک میں جا بجا اردو کی علم کو ترقی ہوئی زبان کو ترقی ہوئی اردو کو ترقی ملے شاعر اور عدی پیدا ہوئے عالم پیدا ہوئے علم کو آکے بڑھایا گیا تو یوں عزیز طلبہ آج کے ہم لیکچر میں یہ میں نے آپ بتایا بنیادی طور پر آج اس لیکچر کا مرکز تا اقبال تھا اور خود ہی اور اسی طرح سے انسان کامل تھا چھوٹے سے لیکچر میں ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سید کے فلسوا پر کیا تھا اقبال کے فلسوا کیا تھا اور ان کے درمیان کیا ربط ہے یہاں تک ہم آج اپنی بات کو رکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو مزید سیاسی سرگرمی ہیں جو روجو زوال برے صغیر کا اس کی بات کریں گے تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں کہ تشکیل پاکستان کی پیچھے کون سے ناصر تھے کون سی تھوٹس تھیں سرسید کیا کہہ رہے تھے اور ندوت العلماء والے کیا کہہ رہے تھے دار المصنفین کیا کہتا تھا دار العلوم دیو بند کا خیال کیا تھا اور اقبال جیسے عظیم شخص کا خیال کیا تھا یہ ساری تھوٹس ہیں یہ ساری فکر ہے جس کا اجتماع آخر فکر پاکستان کی صورت میں ظہور پسیر ہوا اور آخر پاکستان وجود میں آگیا عزیز طلبہ انشاءاللہ کل ہم اسی بات کو آگے پڑھائیں گے اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ و ناصر